بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شروع اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان یا درہم کرنے والا ہے تو بھئی آج کی ریسیبی بہت ہی مزید دار ہے جس کا نام ہے مینگو بریڈ کسٹر تو چلے آئیے ریسیبی کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پیالی دودھ میں دو کھانے کے چمچ مینگو کسٹر پاورڈر ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس مینگو فلیور کسٹر نہیں ہے تو آپ بنیلہ کسٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسٹر پاورڈر کو دودھ میں اچھے سے حل کر لیں گے اب یہاں پر میں نے دیر کلو دودھ کو گرم کرنے رکھا ہے تو اب ہم اس میں کسٹر پاورڈر والا مکسٹر ڈالیں گے اور لگاتا چمچ چلائیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور اس کے بعد آدھی پیالی چینی ڈالیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے تاکہ چینی اچھے سے حل ہو جائے بس کسٹر کو ہمیں ایک غبال آنے تک ہی پکانا ہے کیونکہ ہمیں کسٹر کو زیادہ گھاڑا نہیں کرنا ہے دیکھئے بس اتنا ہی تھک ہونا چاہیے اب ایک کپ دودھ میں half teaspoon الائچی پاورڈر اور ایک چمچ چینی ایڈ کر کے اس کو مکس کریں گے دودھ گرم کر لینا ہے تاکہ یہ جو چینی اور الائچی پاورڈر ہے فورا ہی حل ہو جائے اب دیکھئے یہاں بس سلائز کو ہمیں اچھا سا لک دینا ہے تاکہ ہماری ریسپی مزیدار کے ساتھ شاندار بھی لگے تو بس جی بلکھل ہی آسان طریقے سے اس طریقے سے ہم گلاس کی مدد سے سلائز کو گولائے میں کٹ کریں گے دیکھئے یہ ساری سلائز کتنی پیاری لگ رہی ہے نا اب ایک ایک سلائز کو دودھ میں ڈپ کریں گے اور ڈش میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھتے جائیں گے اور اب ہم نے جو کسٹر ریڈی کیا ہوا ہے وہ نیم گرم ہو چکا ہے تو ہم اس طریقے سے ساری سلائز پر کسٹر کی ایک تہ لگائیں گے اب ایک پیاری میں مینگو پیوری کے ساتھ ساتھ اس میں مینگو کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بھی شامل ہیں تو ہم ایک ایک چمس سلائز کے اوپر باری باری ڈالتے جائیں گے اور دوبارہ سے پھر سے سلائز کو دودھ میں ڈپ کرتے جائیں گے اور پہلے والی سلائز پر باری باری رکھتے جائیں گے چلے جی یہ تو ہو گیا اب دوبارہ سے اوپر کسٹر کی ایک اور تہ لگائیں گے اور اسی طرح ایک ایک چمس مینگو پیوری بھی سلائز کے اوپر ڈالتے جائیں گے اب جو باقی بچ گئی ہے اس کو اس طرح سے جگہ جگہ پر ڈال دیں گے اب میں دوسری ڈیش بھی بلکل اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی دونوں ڈیش ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو جی ماشاءاللہ سے دیکھئے ہماری سویٹ ڈیش کتنی سویٹ 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 سی بن کر ریڈی ہوئی ہے تو دیکھا آپ نے کہ ڈیر کلو دور میں کتنی ساری ہماری سویٹ ڈیش بن کر ریڈی ہوئی ہے اور یہ بلکل اسی طرح اتنا مزیدار ہوتا ہے نا کہ سب آپ کی واہ واہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا تو اب اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ ایک نیون ریسیوی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ